جینارین اسلام علیکم کی چار موضوعات پر آج آپ سے بات کرنی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران میں اسرائیل کی دہشتگردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو ساری دنیا کی سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے اور اسماعیل حانیہ جو کہ حماس کے لیڈر تھے وزیر اعظم بھی تھے ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا اور جب کہ وہ ایرانی صدر کے افتد کی تقریب جو صدارت تھی اس میں جس میں انہوں نے حلف اٹھانا تھا اس میں مدرور تھے یعنی وہ ایران میں ایک مہمان کی حیثیت سے تھے اور اس موقع پر ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دینا دنیا کے تمام قوانین اصولوں ضابطوں کی دھجیاں اڑانے کے متراتف ہے یہ واقعہ ہو گیا ہے لیکن یہ واقعہ ختم نہیں ہوا اس پہ ایران کے سپریم کمانڈر کا جو بیان آیا ہے کہ اسماعیل حانیہ کے قتل کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے اب اس کی امپلیٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں اور اس پر ہم بات کر سکتے ہیں اور اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل مزید آپ کو بتائیں گے دوسری خبر جو ہے وہ یو اے ای کی طرف سے آئی ہے اور وہاں پر جو سمندر پار پاکستانی موجود ہیں یا جو سمندر پار لوگ موجود ہیں ان کے حوالے سے ایک ہدایت نامہ کہہ لیجئے ایک وارننگ کہہ لیجئے ایک انتباہ کہہ لیجئے اس طرح کی چیز سامنے آئی ہے اور وہ بیسیکلی تھوڑا سا جو ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی بہت زیادہ ان ممالک میں جا کر سوشلی پولٹیکلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان ممالک کے قوانین کا خیال نہیں کرتے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی انہیں تشویش کا موقع ہے ان کے لیے انہیں تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے کہ اب کیا کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو ڈی پورٹ بھی کیا گیا کچھ لوگوں کو سزائیں بھی دی گئیں لیکن آئندہ کے لیے جو سزائیں دی جا سکتی ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے اور تیسرا موضوع جو ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر ڈاکٹر مہرن بلوچ کا نام گلی گلی میں اب گونیے لگ گیا ہے معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ بلوچستان میں ایک ہی آواز ہے اور وہ ڈاکٹر مہرن بلوچ کی ہے اور کوئی حکومت وہاں پہ نہیں ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی کچھ نہیں سب کچھ صرف مہرن بلوچ فیصلے کر رہی ہیں تو مہرن بلوچ کیا کون ہے اب ان کا ماضی کیا ہے ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے بلکہ پہلے یہی بات کر لیتے ہیں تاکہ سہولت رہے آپ کو بات سمجھنے میں ڈاکٹر مہرن بلوچ ڈاکٹر مہرن بلوچ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے یہ پی ایش ڈی ڈاکٹر نہیں ہے یا ہمیں اپیتھے ڈاکٹر نہیں ہے یہ جو ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور انہوں نے یہ دھرنے کے لیے یہ اسلامباد بھی آئی تھی دھرنا کرنا چاہتی تھی وہاں دھرنا کیا گیا ایک ڈیڑھ مہ یہ وہاں پر بیٹھی تھی پھر حکومت وہ رستے بلوک ہو رہے تھے لوگوں کو ٹرافک میں پرابلم ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے انہیں وہاں سے اٹھایا گیا اٹھایا بھی ایسے نہیں ڈنڈے نہیں مارے گئے لاتھیا نہیں ماری گئی گولیاں نہیں چلائیں گئیں ان کے اوپر پہلے ریکویسٹ کی گئی پھر وارٹر کینن اور پھر انہیں بسوں میں ڈال دیا گیا اتنا سا واقعہ ہوا اور اس کے اوپر بھی کیا کیا میمز بنی کیا کیا سوشل میڈیا کے سٹیٹس ریاست کی فستائیت جبر ظلم کے خلاف آواز اچھا یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی حکومت یہ اجازت نہیں دیتی آپ رستہ بند کر بند کر کے بیٹھ جائیں یہاں تو کئی کی دن بیٹھ رہتے ہیں ایک میرٹ کے لیے رستہ بند کریں وہ آپ تو نہیں چھوڑتے ہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے لیکن یہاں پہ یہ عادت بن گئی ہے تو وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوج کا نام ہم نے تب سے سنا یہ عبدالغفار لانگو کی صاحب ذاتی ہیں ان کے جو والد تھے وہ بیالے کے بڑے فرنٹ کے آگے کے کمانڈر تھے اور ان کا کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا دو گروپوں کے بیالے کی آپس میں لڑائی ہوئی اس میں وہ مارے گئے لیکن چونکہ بلوجستان کا ایک جنون ریزنبل مسئلہ ہے میسنگ پرسن اچھا وہ میسنگ پرسن چونکہ اب وہ قبیلوں کی جنگ میں مارے گئے تو نہ ان کی تدفین ہوئی نہ لاش ملی کچھ اس طرح تو وہ بھی میسنگ پرسن کے زمرے میں آگئے میسنگ پرسن یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ میسنگ پرسن بہت بڑا مسئلہ ہے بلوجستان کا کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسی طرح کسی بندے کو اٹھا لے اور پھر اس کے بعد نہ کسی کوئی ایف آئی آر او نہ کسی عدالت میں پیش کیا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مطالبہ ان کا بالکل صحیح ہے لیکن اس مطالبے کے اندر بھی کچھ بات نہیں ایک میسنگ پرسن کے حوالے سے کمیشن بنا جس کی سربراہی کس نے کی قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں کوئی سات سے آٹھ ہزار لوگوں کی ایک فہرش دی گئی ریاست کی بھی عدالتوں کی بھی کمیشن کی بھی اب اس میں تھرٹی پرسنٹ لوگ ریکاور نہیں ہوئے کچھ سنایا افغانستان چلے گئے کچھ مارے گئے کچھ کچھ دہشت کچھ کے معاملات ملتے تھے دہشتگردی کے ساتھ وہ مارے بھی گئے یہ بھی بات کو سمجھنا چاہیے تو اس کے بعد جو ہے میسنگ پرسن کی ایشو میں ڈاکٹر مہارن بنوش بھی اس میں شامل ہو گئے انہوں نے اپنے والد کے موت کا سہارا لیا اور یہ بھی میسنگ پرسن کا نعرے میں اپنے والد کو بھی انہوں نے شامل کر لیا لیکن جو ان کے جینور مطالبات ہیں وہ بالکل تسلیم کرنے چاہیے ریاست کو ایک طرف کی بات نہیں سننی چاہیے ریاست ماں کے جیسی ہو کی ہے اور اس کو ماں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے سارے بچوں سے بلوچوں کے ساتھ ستیلی ماں کی طرح نہیں بیہیو کرنا چاہیے تو خیر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا اثر و رسوخ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے دو باتیں اس میں جو لوگوں کو نہیں پتا وہ پتا ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ یہاں تک میسنگ پرسن کی بات کرتی ہے وہ بات ٹھیک ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ بلوچستان میں سرفراز بکٹی صاحب کی حکومت ہے تو وہ کوئی حل نکالیں اس کا اور تو کچھ نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ تو بیچ میں نہیں آنا چاہ رہے تو سرفراز بکٹی صاحب آئیں وہ کوئی بتا دیں کوئی کمیشن بنا لیں کوئی کمیٹی بنا لیں حکومت کے نمائندے شامل کر لیں آپوزیشن کے نمائندے شامل کر لیں کوئی اپنی طرح سے بتائیں غیرہ لڑائی مارک اٹھائی تو نہیں کر سکتے یا آپ فوج کے ساتھ لڑک تو نہیں سکتے تو پھر کوئی مذاکرات سے بات سے تہا ہوگی تو اس میں ایک تو حل وہ یہ ہے دوسرا جو ادھوری باتیں ادھورا سچ جو ہے وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ڈاپٹر مہرنگ بلوش یہ بات تو بتاتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے بندے اٹھا لیے گئے یہ آدھا سچ ہے آدھا سچ یہ ہے کہ بلوچستان واحد زبعہ ہے جہاں پر بسوں میں سے اتار اتار کر شراختی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں کو قتل کیا گیا گولیاں ماری گئیں لوگوں کے سامنے اس کا کبھی ذکر نہیں کیا کرنا چاہیے نا ہمارے دل میں تو ہم تو بلوچوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو انہوں نے کبھی پنجاب کے حوالے سے یا ان لوگوں کے اس طرح مارے جانے کے حوالے سے کبھی کوئی افسوس کا پیغام صدمے یا دکھ کا اظہار کیا نہیں کیا دوسری یہ ہے کہ یہ ایکٹیوٹی آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس پہ سوشل میڈیا بھی بڑی قیامت مچ رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگ بھی بہت کٹھے کر لیا انہوں نے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سنائے جیسے کوئیٹا لٹریلی بند ہے سارا کیپچر کیا ہوئے اتجاجیوں نے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چائنیز پریمیر نے آنا ہے پاکستان اور انہوں نے گوادر جانا ہے اور گوادر کی ڈیولپمنٹ کے سیکنڈ فیس کا آغاز کرنا جو بنیادی طور پر انٹرنیشنل پاورز کو نہیں پسند پاکستان کی ترقی کبھی بھی کوئی ترقی کا مرحلہ ہو کہیں نہ کہیں سے یہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو انٹی پاکستان لوگ ہیں میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مہارنگ ملوچ انٹی سٹیٹ انٹی پاکستان یہ غددار ہیں لیکن جب اس طرح کی مومنٹ جلتی ہے تو اس کے اندر انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ اور دشمن ممالک کے لوگ اس سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں بیلے کے لوگ اس میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شامل نہیں ہوں گے تو وہ فائدہ اٹھائیں گے تو اس ساری صورتحال سے بچنا چاہیے مذاکرات سے بات کرنی چاہیے اور گفتگو پہ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں آخیر میں آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ رہا ہے اور اب ذرا اس یو اے ای والے معاملات پر آج ہے دیکھئے ہمارے ہاں لوگوں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے ہم بڑے شغل میں لگاتے ہیں کہ فیس بوک پہ کسی کو ظلیل کر دیا یوٹیوب پہ کسی کے خلاف کوئی چگویلہ کر دیا ٹوٹر پہ کسی کو گالی دے دی یا کسی خاتون کی توہین کر دی یا بچوں کی کوئی ایسی تصویر لگا دی جو بچوں کی نازیبہ تصویروں کے حوالے سے آتی ہو یہ آپ کا پروفائل بن رہا ہوتا جب آپ کسی دوسرے ملک میں نوکری کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا ہے آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ ملک آپ کو اپنے مطابق ڈھالے گا ہمارے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ سادے سے لوگ ہیں روزی روٹی کمانے جاتے ہیں اور روزی کماتے ہیں اس سے کنسن لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہاں کے قوانین توڑے وہاں کی حکومتوں کے خلاف بات کی وہاں پہ جلسہ جلوس نکالنے کی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کی جہاں پہ جس کی اجازت نہیں ہے وہ کی تو ان کو پھر ملک بہدر کیا گیا اور کچھ لوگ کو سزائیں بھی دیں گے تو یہ اب آپ پاکستانیوں کو جو اب یو اے اے کی طرف سے انتباہ ہے یہ تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا ہے کہ آپ اگر اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں روزی کمانا چاہتے ہیں حلال کمانا چاہتے ہیں جو ہے ان کے مطابق ڈھال لوں گا ہم نے اصل میں پاکستان میں چیزیں سیکھی بڑی مختلف قسم کیا ہمارے ہاں تو کسی مسئلے پہ اعتجاج ہو ہم تائر جلا کے سڑکیں بند کر دیتے ہیں ہم انارکلی بزار میں کھڑی ساری موٹ سائیکلیں جلا دیتے ہیں راجہ بزار میں کسی کی بلڈنگ جلا دیں گے کسی کا چھابہ اُلڑ دیں گے یہ ہمارے اعتجاج کے طریقے ہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے نہ ہی دنیا اس طرح کے اعتجاج کے طریقوں کو ایکسپٹ کرتی ہے اور وہ ان کے اور ان کے اس حوالے سے بڑے سخت قوانین ہیں تو وہ سخت قوانین جو ہیں اب ایمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں ہمارے ہم شاید میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو سن کے بڑی حیرت ہو کہ وہ قوانین پاکستان میں بھی ہوں گے وہ قوانین یہاں پر یقیناً ہوں گے اور اگر آپ قانون کی کتاب دیکھیں تو ایسے کہ کسی کا تمسکر نہیں اڑا سکتے تصیق نہیں کر سکتے کسی کے خلاف غلط پوسٹ نہیں لگا سکتے آپ سائبر کرائم کے پاس جائیں ان کے پاس جو کتاب پڑھی ہوگی اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے کوئی ایمپلیمنٹی نہیں کرے گا اس کو قانون لکھا ہے تو لکھا رہے گا سڑکوں پہ اتجاج کرنے والوں کا اپنا قانون ہوتا ہے تو اب صورتحال یہ بن گئی ہوئی ہے کہ اب یوں ہی میں تو اپنے قانون کی ایمپلیمنٹیشن انہوں نے شروع کر دی ہے اور اس طرح کی کسی گھرکت کو اور ان کی توجہ بدقسمتی سے زیادہ پاکستان کی طرف ہے پاکستانیوں کی طرف ہے جن میں سے ہم جانتے ہیں ہماری فیملیز کے لوگ ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ روٹی روزی کمانے گئے وہ پولٹیکل اتجاج کرنے نہیں گئے وہ کوئی وہاں کی حکومتوں کے خلاف ٹویٹ کرنے نہیں گئے تو یہ سچویشن پیدا ہوگی بھی ہے تو اب ان لوگوں کے لیے سخت انتباہ ہے اگر ان لوگوں نے اس طرح کی کوئی کوشش کی تو پھر ان لوگوں کا وہاں سے ملک بدر کر دیا جائے گا اور پھر دوسرا کچھ شکایات بھی ہیں وہاں کے لوگوں کو کہ جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے ہائیجین کے مسئلے ہیں ان کے ورک ایتکس کے مسئلے ہیں یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دو دو گھنٹے لگاتے ہیں وہ مسلمان ممالک ہیں تو ان سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز تو پاشون میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ اس طرح کی ایشیوز ہیں اور جو ہے نا ورک ایتکس بہت اچھے نہیں تو اگر آپ ہمیں بہت عزیز ہیں کہ آپ پاکستان کیلئے ذریعہ مباطلہ بھیجتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے کہ ہم دن میں دن ان کے قوانین ہمارے لیے سخت ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں پر ہی آپ کے چند بھائیوں نے کی حرکتوں کی وجہ سے یہ سب پر مسئیبت آئی ہے فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ